اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ ہم نے انبیاء بیجے اور پھر ہم نے بعض انبیاء کو بعض دوسرے انبیاء پہ فضیلتیں بھی دی بعض سے ہم نے بادشید کی اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیجا اور انہیں اپنی نشانیاں دی پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل نے بعض انبیاء کو قتل بھی کیا اور باز پار ایمان لائے باز پار ایمان نہیں لائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہاں پہ مسلمانوں کو ایمان والوں کو اللہ کی راہ میں خرش کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم نے جو مال آپ کو دیا اس میں سے خرش کیجئے قبل اس کے کہ آپ پر موت آ جائے اس کے بعد قرآن مجید کی سب سے اہم ترین آیت آیت القرصی اللہ تعالیٰ یہاں پہ لا رہے ہیں اور آپ زیادہ در آیت القرصی کو یقیناً جانتے ہیں آپ کو زبانی یاد بھی ہے تو خلاصہ یہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات پیان کر رہے ہیں کہ اللہ ہی معبود ہے وہ حی ہے وہ قیوم ہے اور اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے آسمانوں اور زمینوں کا وہی بادشاہ ہے سب پر اسی کی ملکیت ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلا خکم بتا رہے ہیں کہ یہ جو دین ہے اسلام ہے یہ قبول کرنے کی کسی پر زور زبادستی نہیں کی جا سکتی جس کا اپنا جی چاہے دل سے جسے اتمنان ہو وہی سے قبول کرے اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شیطان ہے وہ آپ کو نور سے اور روشنی سے تاریخی کی طرف لے کے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو تاریخی سے روشنی کی طرف لے کے آتے ہیں چنانچہ اگر آپ شیطان کا کہاں مانیں گے آپ تاریخی میں جائیں گے اور آپ گمراہ ہوں گے آپ کو عذاب ملے گا آخرت میں اللہ تعالیٰ کا مانیں گے تو آپ یہاں پہ بھی کمیاب ہوں گے آخرت میں بھی کمیاب ہوں گے اور اس کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مشہور قصہ ہے کہ ان کا آپ اس میں جو مقالمہ ہوا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اس کو دعوت دی اور کہا کہ اس اللہ کی طرف آ جاؤ اس خدا کو مانو جو کہ زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے اب وہ جو کہ کوڑ مغز تھا اس نے کہا کہ یہ تو میں بھی کرتا ہوں اور پھر دو لوگوں کو بولایا ایک کے اوپر موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اسے کہا کہ ٹھیک کہ تم آزاد ہو جاؤ اور دوسرا جو کہ بے گناہ تھا اور اس پر کوئی ایسا چارج نہیں تھا اسے قتل کروا دیا اور کہا دیکھو میں نے بھی جسے چاہا موت دے دی اور جسے چاہا میں نے چھوڑ دیا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اب اگلی دلیل دی اور کہا کہ ٹھیک ہے میرا رب وہ ہے جو صورت کو مشرق سے نکالتا ہے اگر تم خدا ہے تو تم مغرب سے نکال کے دکھا دے تو اس پر وہ لا جواب ہو گیا اس سے اگلی حیط میں حضرت غالبان عزارہ السلام ہے ان کا قصہ ہے کہ وہ ایک بستی سے گزرے جو کہ ویران تھی اور ان کے دل میں ایک خیال آیا اور انہیں کہا کہ یا اللہ تو کس طرح سے ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سو سال کے لیے سلا دیا اور سو سال بعد جب وہ جا گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اب کیا لگتا ہے کتنا عرصہ اپنے آرام کیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ ایک دن تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سو سال تک میں نے آپ کو سلائے رکھا ہے اور اسی طرح سے میں ان کو بھی دوبارہ سے زندہ کروں گا اور اس دوران ان کا جو گدہ تھا جو ان کی سواری تھی وہ ہڑیاں ہڑیاں ہو چکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میں اس کو کیا دوبارہ زندہ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی قدرت ان کو دکھائی اس اگری آیت میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے اللہ تعالیٰ سے انہیں پوچھا کہ مجھے آپ دکھائیے کہ کس طرح سے آپ مردوں کو دوبارہ سے زندہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو اس پر یقین نہیں ہے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یقین ہے میرا یہ ایمان ہے لیکن میں صرف اتمنان قلب کے لیے یہ چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ ایسا کیجئے کہ چار پرندوں کو زبا کیجئے ان کو مکس کرئے اور ان کو مختلف جبو پر رکھئے اور پھر ان کو بلائیے تو انہوں نے ایسے ہی کیا چار پرندے انہوں نے لیے ان کو زبا کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں پہ ان کو یہ دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ ریزہ ریزہ چیزوں کو دوبارہ سے ان کی اصلی شکل میں واپس لے آنا اس سے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ صدقہ کا ذکر فرما رہے ہیں اور اس کے آداب بتا رہے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے راہ میں دیں گے تو اس کی مثال یہ ہے جیسے کوئی آدمی ایک دانا بھئے پھر اس میں سے سات بالیاں نکلیں اور اس سے ہر بالی پر سود آنے ہوں تو اس طرح سے آپ جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چلا کے ساتھ سوگونا تک اور اس سے بھی زیادہ عجر عطا فرمائے گا تاہم اس میں ایک بات کی اور تعلیم دی گئی کہ آپ جو بھی دیں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے دیں جس کو دیں اس پر احسان نہ جتلائیں اور پھر بتایا گیا کہ احسان جتلانے سے بہتر پھر یہ ہے کہ آپ نہ دیں اور احسان جتلانے سے جو اپنی صدقہ دیتا ہے جو کسی کوچیریٹی دیتا ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے اور اس سے اگلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ آپ جو بھی دیں وہ اللہ کی رضا کے لیے دیں کیونکہ اگر آپ دکھلانے کے لیے دیں گے جتلانے کے لیے دیں گے تو وہ ضائع ہو جائے گا اور پھر ایک مثال سے واضح کیا گیا کہ دیکھئے ایک چتان ہو جس کے اوپر کردو غبار ہو اس پہ کوئی چیز اگ نہیں سکتی اور پھر ہلکی سی بارش ہو تو وہ ٹرن بالکل صاف ہو جاتی ہے ایسے ہی جو آپ اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیں گے دکھلانے کے لیے دیں گے جتلانے کے لیے دیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور پھر آگے بڑی زوردست ایک اور مثال بھی دی گئی وہ مثال یہ دی گئی کہ ایک آدمی ہو وہ باغ لگائے اور باغ جب تیار ہو جائے اس کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہو اور پھر کوئی آفت آئے اور وہ سارا باغ تباہ ہو جائے تو ایسے ہی اگر آپ کو اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کریں گے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ نہیں دیں گے تو وہ ایسے ہی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا البتہ ایک اور مثال دی گی کہ ایک باغ ہو اور وہ بڑا ذرخیز ہو اور اس کو تھوڑی سی بھی بارش ہو تو اس میں بہت زیادہ پھل آ جائے تو یہ مثال ہے اس کی کہ جو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بڑا چڑھا کے عجر عطا فرماتے ہیں اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر اللہ کی راہ میں خرش کرنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرش کی دئیے جب آپ اللہ کی راہ میں خرش کریں گے تو شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا وہ آپ کو ڈھرائے گا اور کہے گا کہ جر آپ یہ خرش کریں گے تو آپ تو بالکل فقیر ہو جائیں گے آپ کے باس کچھ نہیں بچے گا لیکن ایسا نہیں ہے جب آپ اللہ کی راہ میں خرش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بڑا جڑا کے پھر انشاءاللہ عجر عطا فرمائے گا پھر آگے ایک اور چیز بتائی گئی ہے کہ معاشرے کے ان لوگوں کو آپ پیسے دیں ان کے اوپر خرش کریں جو کہ عزتدار ہیں اور جو لوگوں سے لپٹ کے نہیں مانتے آپ ان کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھیں ان کی ضرورتوں کو پورا کریں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آگے سود جو کہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ربا کھاتے ہیں تو وہ قیامت والے دن ایسے اٹھیں گے جیسے بلکل پاگل لوگ ہوتے ہیں جن کو شیطان نے چھوکے پاگل کر دیا ہو اور پھر ایک اور چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی کہ بظاہر جب کوئی آدمی سود لیتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اس کا مال بڑھ رہا ہے اور دوسرا شخص جب صدقہ دیتا ہے تو بظاہر اس کے مال میں کمی آتی ہے لیکن حقیقت میں اور نتائج کے اعتبار سے معاملہ اس کے برعاقس ہے کہ جو سود ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے مال سے برکت نکت جاتی ہے اور جو صدقات ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور ذرائے سے آپ کو مال عطا فرما دیتے ہیں تو اس طرح سے جو ظاہر میں نظر آتا ہے حقیقت میں ویسا نہیں ہے اور پھر ایک کفار کے ایک مغالدے کا ذکر ہوا کہ جب انہیں کہا گیا کہ آپ سود کو چھوڑ دیں تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ سود بھی تو ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم تجارت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا نہیں ہے تجارت کی میں نے اجازت دی ہے وہ حلال ہے سود کو میں نے منع کر دیا ہے وہ حرام ہے جس کی میں نے اجازت دی ہے وہ کریں تجارت اور جس سے میں نے روکا ہے سود اس کو بالکل بھی چھوڑ دیں اور اس کے بعد ایک بہت ہی اہم قرآن مجید کی آیت ہے سود کے حوالے سے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابھی تک آپ نے جو بھی سود کے معاملات کیے وہ تو ہو گئے لیکن اب اس کے بعد اس کو بالکل ختم کر دیں اور آپ کی اصلی رقمیں اگر کسی کی پاس ہیں تو وہ لے لیں لیکن اگر اس کے بعد بھی کسی نے سودی معاملات کیے تو پھر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جائے اور یہ قرآن مجید میں واحد گناہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ یہ نہیں چھوڑتے تو آپ گویا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہیں اس کے بعد قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے جسے آیت مدائنہ بھکا جاتا ہے اور اس میں ہمارے ایک معاشی اور معاشرتی مسئلے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم جب بھی کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کریں پیسوں کا معاملہ کریں تو ہم اس کو لکھ لیں اچھی طرح سے اس کو واضح طور پر لکھ لیں اس کے اوپر گواہ بھی بنا لیں تاکہ اگر کل کوئی آپس میں اختلاف ہو تو وہ تحریر سامنے آئے گواہ سامنے آئے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے آج ہمارے معاشی مسائل ہمارے پارٹنرشپ کے مسائل ہمارے کاروباری مسائل اس کے بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو شروع میں واضح نہیں کرتے ان کو لکھتے نہیں گواہ نہیں بناتے اور پھر جب معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس میں تعلقات ختم ہو جاتے ہیں اگر اس لئے کی قبریں چھوڑ جاتی ہیں بائی بائی سے جدا ہو جاتے ہیں بیٹے اور والدین میں اختلافات ہوتے ہیں لیکن اگر ہم قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کریں جو قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے اور جو اس کی اہمیت بتا رہی ہے لکھنے کی اور گواہ بنانے کی تو ہمارے کے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں اور پھر یہ بھی تعلیم دی گئی کہ اگر آپ کو لکھنا آتا ہے کہیں لکھنے کی ضرورت ہے تو آپ لکھئے کہیں گواہ بننے کی ضرورت ہے تو آپ گواہ بنیے اور پھر جب آپ کو بلائے دیں تو آپ پوری پوری گواہی دیں پورا پورا اس میں اپنا کردار ادا کریں اس کے بعد سورہ بکرا کی یہ کا آخری رکو شروع ہوتا ہے جس میں پھر اللہ تعالیٰ کی شان بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زمینوں کا آسمانوں کا وہ مالک ہے اور تو کچھ تم ظاہر کرو جو کچھ چھپاؤ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے اسے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اور آخر میں پھر مسلمانوں کے تعلیم دی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے کہ لوگوں کو یہود کو اور بنی اسرائیل کو جب کوئی تعلیم دی جاتی تھی انہیں کوئی حکم دیا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ سمیعنا وعصینا ہم نے سن تو لیا لیکن ہم اس پر عمل نہیں کریں گے لیکن مسلمانوں کو تعلیم دی جاری ہے کہ آپ کہیں کہ سمیعنا وعطانا ہم نے اللہ کے حکم کو سن لیا اس سے ہمیں آگاہی مل گئی اب ہم اس کے اوپر عمل کریں گے اور بالکل آخر میں ہمیں اللہ تعالیٰ ایک دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگئے اس کو مانیں اس کے مطابق عمل کریں اور آخر میں کہا جا رہا ہے کہ آپ یوں کہیں کہ یا اللہ ہمیں اس چیز کا بوجھ ہم پر نہ ڈال جس کی ہمیں ہمیں طاقت نہیں ہے اور پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی مانگیں اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کریں اس طرح یہ سورہ بغرا یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سورہ اعلیٰ عمران شروع ہوتی ہے جو کہ مدنی صورت ہے اور یہ رضوہ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی اور اس کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ کی توحید سے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا سے شروع ہوتی ہے کہ وہی صرف معبود ہے وہی حی ہے وہی قیوم ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی حضرت دعول علیہ السلام کو کتاب دی اور وہ جو کتابیں تھیں جیسے تو اب یہ جو ہماری کتاب ہے قرآن مجید ہے یہ ان کی تصدیق کرتا ہے مطلب یہ کہ اس میں جو تعلیمات تھیں قرآن مجید میں بھی ویسی ہی تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق اس کی صفات کے متعلق اس کے اصولی احکام کے متعلق اور پھر یہ ایک بات مسلمانوں کو بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو آپ کو کتاب دی گئی ہے مسلمانوں کو اللہ کا جو قرآن دیا گیا ہے اس کی زیادہ اور زیادہ تر آیات ہیں وہ برکل واضح ہیں اور اس کو سمجھا جا سکتا ہے اس کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے لیکن کچھ اس میں آیات ایتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا راز قرار دیا ہے اور اس کے بارے میں حکم یہی ہے کہ بس اس کو آپ مان لیں کہ اس میں جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے اس کے زیادہ پیچھے نہ پڑیں اس کی باری کیوں میں نہ جائیں تو جو چیزیں معلوم ہیں قرآن مجید کی آیات اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ہم ان کو مانیں اس کے بعد ایک بڑی اہم دعا سکھائی گئی ہے جو ہمارے لئے بہت اہم ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں ربنا لا تزیح قلوبنا بعد از حدیتنا وحبلنا مل لدن کا رحمہ انکا انت الوہا ہمیں یہ دعا سکھائی جاری ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ جب آپ نے ہمیں ایک دفعہ ہدایت دے دی ہے ہمیں صدی راہ دکھا دی ہے تو اب ہمیں اس راہ سے توں دور نہ کرنا ہمیں اس ہدایت کے اوپر یا اللہ توں ثابت قدم رکھنا اس کے بعد پھر غزوہ بدل کا تھوڑا سا تذکرہ ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ تعداد میں زیادہ تھے کفار ان کے پاس مال بھی زیادہ تھا لیکن ان کی تعداد ان کا مال ان کے کام نہیں آیا وہ دنیا میں بھی ناکام ہوئے اور آخرت میں بھی ظاہر ہے کہ وہ ناکام ہوں گے اس کے بعد ایک اور حقیقت کا اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اورتو میں بچوں میں مال و دولت میں سونا چاندی میں اس میں ہمارے لئے ایک اٹریکشن رکھی ہے لیکن یہ دنیا ہے یہ عارضی چیزیں ہیں ہمیں اس میں اس طرح سے نہیں کھو جانا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہی بلا دیں اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے بہدر چیز آپ کو بتاتا ہوں اور وہ ہے جنت کہ جنت میں پھل بھی ہوں گے باغات ہوں گے نہریں ہوں گی اور وہ ساری چیزیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہوں گی وہ عارضی نہیں ہوں گی اور وہ کن لوگوں کو ملیں گی وہ ان لوگوں کو ملیں گی جو کہ ایمان لائیں گے جو کہ نیک عامال کریں گے اور آگے ان کا تھوڑا سا تذکرہ بھی ہے وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ چیزیں ملیں گی وہ صبر کرنے والے ہیں وہ سچ بولنے والے ہیں وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے عبادت کرنے والے ہیں اللہ کے راہ میں خرش کرنے والے ہیں اور رات کے آخری پہر میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنے والے ہیں تو ان لوگوں کے لئے یہ ساری چیزیں ہیں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہا پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہی ہے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس سے پہلے کے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جو اللہ نے دین دیا تھا وہ دین اسلام ہی ہے البتہ ان کے جو پروکار تھے بنی اسرائیل اور اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو اصل تعلیمات تھی ان کو ان میں تحریف کر دی ان کو تبدیل کر دیا اور اس کو انہوں نے بدل دیا اسے ہٹ گئے لیکن آج بھی اصل جو اللہ کا دین ہے وہی اسلام ہی ہے اور اس کے بعد بنی اسرائیل کا تھوڑا سا تذکرہ ہے کہ کس طرح انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب دی تھی جو تعلیمات دی تھی تو انہوں نے اس کو پس پشٹ ڈالا اور اس کا انکار کیا اللہ تعالیٰ اشارت فرمارے ان اللہ تعالیٰ کی آیات کا بھی انکار کیا اللہ کے احکام کو انہوں نے پس پشٹ ڈالا اور انہوں نے انبیاء کو قتل کیا وہ اتنے جدی ہو گئے تھے کہ انبیاء کو بھی انہوں نے قتل کیا حالانکہ وہ انبیاء تو انہیں اچھی باتوں کی طرف دعوت دیتے تھے اور برے کموں سے روکتے تھے تو بجائے ان کی بات ماننے کے ان کو فالو کرنے کے انہوں نے کیا کیا کہ ان کی بات نہیں مانی اور انہیں قتل کیا اور اس کے بعد ونیسرائیل کا ایک اور ان کے ذہن میں جو ایک بات ہے اپنے طرف سے بنائی ہوئی اس کا تذکرہ ہے کہ وہ ساری چیزیں کیوں کرتے ہیں یہ غلط کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم جنت کے ٹھیکے دار ہیں جنت ہمارے لیے بنی ہے اور اگر ہمیں عذاب میں جانا بھی پڑا تو وہ چند دن کے لیے ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی تبدید فرمارے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ان کے ذہن کی بات ہے اور یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں جنت کے حقدار وہی ہوں گے جو اللہ کے احکام کو مانیں گے اللہ کے دین کو مانیں گے اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے وہ لوگ جنت میں جائیں گے اپنی قدرت بتا رہے ہیں کسی کو بادشاہت دینا کسی سے بادشاہت لے لینا کسی کو عزت دینا یہ سب میرے قبضائی قدرت میں ہیں تو جس کسی کو کوئی اقدادار چاہیے ہو جس کو طاقت چاہیے ہو جس کو عزت چاہیے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف برجو کرے کیونکہ یہ ساری چیزیں اس کے قبضائی قدرت میں ہیں اللہ کسی کو دینا چاہے کوئی لے نہیں سکتا اور اللہ کسی سے چھین لے تو اسے کوئی دے نہیں سکتا اللہ اپنی ایک اور قدرت بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے مردہ کو دندہ سے نکالتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور پھر مسلمانوں کو ایک اور اہم حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ کافروں کو غیر مسلموں کو اپنا دلی دوست نہ بنائیں ان سے موالات کا تعلق قائم نہ کریں اور موالات کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کسی سے اس طرح سے تعلق ہو کسی سے اس طرح آپ کی دوستی ہو کہ پھر آپ اس کی ہر بات مانیں آپ اس کو مکمل طور پر فالو کریں اس کی جائز نجائز ہر بات کو آپ مانیں اس کے رنگ میں رنگتے جلے جائیں تو ایسا تعلق کسی غیر مسلم کے ساتھ کسی اللہ کے نافرمان کے ساتھ رکھنا ہر بز جائز نہیں ہے البتہ اس کے علاوہ جو دیگر تعلقات ہیں مالی معاملات ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا اس کی اجازت ہے لیکن یہ ایک خاص تعلق جس میں آپ ان کے رنگ میں رنگ جائیں ان کی بات ماننے لگیں یہ اس کی اجازت نہیں ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک اور اصول بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے اس دعویٰ کو سابق ایسے کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کیجئے آپ کو فالر کیجئے آپ کی سنتوں پر چلئے تو پھر آپ کا یہ دعویٰ درست ہوگا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا ہے عضرت آدم علیہ السلام کا عضرت نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں ان کو اللہ نے چونا تھا انبیاء کو اور پھر ان کی جو امتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلتیں بھی دیتیں اور اس کے بعد ایک تفصیلی تذکرہ ہے حضرت مریم علیہ السلام علیہ السلام اور ان کی والدہ کا ان کی جو والدہ تھی انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لئے وقف کروں گی لیکن جب پیدائش ہوئی تو وہ تھوڑی حیران ہوگی یہ تھوڑی پریشان بھی ہوئی کہ یہ تو بیٹی ہے کہنے لگی کہ وَلَمَّا وَضَعْتَهَا قَالَتُ رَبِّ اِنِّي وَضَعْتُهَا اُنسَا کہ یہ اللہ یہ تو بیٹی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں جانتا ہوں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بیٹی ہے اس کے اندر وہ کمالات ہیں اس کے اندر وہ خیریں ہیں جو دوسرے مرد میں نہیں ہو سکتی تھی یا بچے میں نہیں ہو سکتی تھی میں نے اس میں وہ رکھی ہیں آپ اسی کو وقف کر دیجئے اپنی منت کے مطابق اور پھر اس کے بعد آگے تذکرہ ہے عضرت زکریہ علیہ السلام اور عضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ کس طرح جب عضرت زکریہ علیہ السلام چونکہ ان کے خالو تھے اور یہ انہی کی پرورش میں تھی جب وہ ان کے پاس جاتے عضرت مریم کے پاس تو ان کے پاس بے موسمی پھل ہوتے وہ کھا رہی ہوتی اور وہ ان سے پوچھتے کہ آپ کو یہ پھل کہاں سے ملے کہاں سے لئے عضرت مریم بتاتی کہ یا اللہ تعالیٰ نے مجھے دیئے ہیں تو یہاں سے عضرت زکریہ علیہ السلام اس وقت بوڑے ہو چکے تھے کافی امر ہو چکی تھی ان کی بیوی بھی بانچ تھی تو انہیں خیال آیا کہ جو اللہ عضرت مریم کو بے بوسمی پھل دے سکتا ہے وہ مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے فنادت الملائکت دعا مانگی ہنالکہ دعا زکریہ ربا کہ یا اللہ مجھے بھی تو پاکیزہ اولاد دے تو اللہ تعالیٰ نے آگے اس کا جواب دیا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جب اپنی نماز کی جگہ پہ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کی دعا قبول ہوئی اور انہیں فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے کی خوشحبری دے رہے تو انہیں تھوڑی سی حرانگی ہوئی کہ میں تو بوڑا ہوں بیوی بھی اب بانجھ ہے مجھے کیسے اولاد ملے گی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے جو چیز دے دیتا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی نشانی بتا دیجئے کہ کب ایسا ہوگا تو کہا گیا کہ اس کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان دنوں میں پھر آپ بات نہیں کر سکیں گے بس اللہ کا ذکر کر سکیں گے تصویر تحلیر کر سکیں گے لیکن جو عام باتیں ہیں وہ آپ نہیں کر پائیں گے خیر اس کے بعد پھر حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو چھونا اور پھر ان کو پاکیزہ بنایا اور پھر ان کو ساری عورتوں کے اوپر فضیلت دی اور پھر اس کے بعد آگے تذکرہ ہے کہ جب ان کو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا دے رہا ہے تو وہ بھی تھوڑی حیران ہوئی پریشان ہوئی کہ مجھے تو کسی مرد نے چھوہ تک نہیں میری اولاد کیسے ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمارا کام ہے جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو صرف کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے چنانچہ آپ کو ہم بیٹا دیں گے اور پھر اس کے بارے میں بتایا کہ وہ بیٹا ایسا ہوگا جسے اللہ تعالیٰ کتاب بھی دے گا حکمت، تورات، انجیل کہ ساری چیزیں اللہ اسے سکھائے گا اور اس کی کچھ اور خوبیاں بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی عرضِ عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ اور مجزار بھی اللہ تعالیٰ نے گنوائے کہ کس طرح سے وہ یہ کام کریں گے کہ مٹی کے پرندے بنا کے ان میں ہنکیں گے تو وہ اُڑ پڑیں گے اسی طرح سے وہ مریضوں کے اوپر دم کریں گے اللہ انہیں شفاہ دے دے گا اور مردوں کو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیں گے اس سے پہلے کی جو کتابیں تھی جو احکام تھے جو تیزیں تھی ان کی وہ تصدیق کریں گے اس کے بعد پھر عضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہ ہم آپ کو ان کی یہ جو آپ کے دشمن ہیں آپ کے جو مخالفین ہیں ان کے عرضمات سے اور ان کی دشمنیوں سے ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی کیا کہ ان کے مخالفین ان کے دشمن ان کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بجا لیا اور ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور آخر قربے قیامت میں وہ واپس تشریف لائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے اور دین کا بہت بانہ کریں گے اس کے بعد پھر مذکر ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہو جانا یہ بھی بہت بڑی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی بڑا چیلنگ ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا تو جو ذات ایک انسان کو ماں باپ کے بغیر پیدا کر سکتی ہے وہ ایک باپ کے بعد بھی پیدا کر سکتی ہے اس کے بعد پھر اہل کتاب کو ایک خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اہل کتاب کو کہیے کہ ہمارے اختلافات جو ہیں آپ ان کو ایک طرف چھوڑ دیجئے لیکن جو چیزیں ہمیں کامن ہیں جو ہمیں مشترک ہیں اس پر آ جائیے کیونکہ توحید سب کے لئے تھی یہود کے لئے بھی عیسائیوں کے لئے بھی مسلمانوں کے لئے بھی تو کہا جا رہا ہے کہ انہیں کہیے کہ آپ اس توحید پر آ جائیے ہم اس پر جمع ہو جاتے ہیں اور ہم اس بات کے اقرار کرتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کے عبادت کریں گے اور آپ نے جو دیگر اپنے معمود بنائے ہوئے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیجئے اور ایک بات پر آ جائیے اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ یہود چونکہ ان کو اپنا پہنمبر کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھے عیسائی کہتے ہیں کہ وہ عیسائی تھے تو بتایا جا رہا ہے کہ نہ وہ یہودی تھے نہ ہی وہ عیسائی تھے نہ ہی وہ مشرقین میں سے تھے وہ مؤمن تھے وہ مسلمان تھے اور ان کو جو اللہ نے دین دیا تھا وہ اسلام ہوا اس کے بعد پھر اہل کتاب کی ایک خواہش کا ایک تذکرہ ہے کہ وہ تو ہمیشہ سے خواہش کریں گے کہ آپ کو آپ کے رستے سے گمراہ کر دیں اور آپ کو اپنے دین کی طرف لے جائیں لیکن آپ نے ان کی باتوں میں کبھی بھی نہیں آنا اس کے بعد یہود کے دو گروہوں کا اور اہل کتاب کے دو گروہوں کا تذکرہ ہے انہوں نے ایک سالش تیار کی تھی کہ وہ وہ ظاہری طور پر اسلام قبول کریں گے مسلمانوں سے آکے ملیں گے اور پھر بعد میں اسلام چھوڑ دیں گے تاکہ مسلمانوں میں بدلی پیدا ہو ان میں مایوسی پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سالشتے پہلے ہی مسلمانوں کو اگاہ کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ ایسا کریں گے اس کے بعد ان کی ایک اور خاصلت کا ذکر ہے کہ اگر ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ ان کو آپ تھوڑا سا بھی مال دے دیں چند روپے پیسے یا درم دراہیم دے دیں تو وہ آپ کو واپس نہیں کریں گے الا یہ کہ آپ ان کی گردن جا کے دو بوجھیں ان کو قابو کریں پھر آپ کو واپس دیں گے اور کچھ کے بارے میں بتایا کہ بہرحال اگر آپ ان کو ایک دھیر بھی دے دیں مال کا تو وہ بھی آپ کو واپس کر دیں گے تو یہ ہمارے لئے بھی اس میں تعلیمات ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہو کسی سے کوئی قرض لیں کسی سے ادار کوئی چیز قریدیں تو پوری فکر اس کی کریں بروقت اس کی ادائیگی کریں اور اس میں ٹال مٹول سے ہرگز کام نہ لیں اس کے بعد آگے انبیاء علیہ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ایک آہد لیا تھا اس کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں پورا آگے پوری آیت ہے کہ انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے ایک آہد لیا تھا کہ میں اس کے بعد ایک نبی کو بھیجوں گا اور اسے کتاب و حکمت دے کے بھیجوں گا تو آپ نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی آپ نے مدد بھی کرنی ہے تو سب انبیاء نے اس کا اقرار کیا اور یہ معہدہ کیا کہ انشاءاللہ ہم اس پر ایمان بھی لائیں گے اور اس کی مدد بھی کریں گے ابتا کہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں اس کے بعد پھر ایک دبارہ سے ایک ذکر ہے جو ہمیں کہا کیا ہے کہ ہی یہ کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو ہم پر نازل ہوا اس پار اور جو اس سے پہلے انبیاء تھے ان کی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور ہم سارے مسلمان ہیں اور جس طرح سے پہلے ذکر ہوا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ کا دین صرف صرف اسلام ہی ہے یہی عضرت آدم علیہ السلام سے لیکہ عضرت عیسیٰ علیہ السلام تک دین تھا یہی اسلام تھا اور آج بھی وہی دین اسلام ہے چنانچہ جس نے راہ نجات پانی ہے جو دنیا میں اور آخرت میں کمیاب ہونا چاہتا ہے اسے مسلمان ہونا پڑے گا اسے اور کوئی دین اس کے لئے قابل قبول نہیں ہے تو آج اگر جتنی بھی قومیں ہیں یہودی ہیں عیسائی ہیں سکھ ہیں مطمت ہیں اور جو بھی ہیں اگر وہ کمیاب ہونا چاہتے ہیں اللہ کی طرف ہونا چاہتے ہیں تو انہیں اسلام پر چلنا پڑے گا اور کمیابی صرف آخرت میں انہی کے لئے ہوگی جو کہ مسلمان ہوں گے جو اسلام کو قبول کریں گے انفارٹنیٹلی آج کل بعض زبوں سے یہ باتیں ہوتی ہیں کہ چاہے یہودی ہوں عیسائی ہوں جس بھی مذہب کے ماننے والے ہوں لیکن اگر ان کے اخلاق اچھے ہیں اور انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں انسانیت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں تو بے شک کوئی اسلام قبول نہ بھی کریں آخرت میں کمیاب ہو جائیں گے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ شاہد ورماتے ہیں کہ دین صرف اسلام ہی ہے اس کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں ہوگا اور جو اس کے علاوہ دین کو مانیں گے تو آخرت میں وہ ناکام ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ پارہ اپنے اختدام کو پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کمی پیش کی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بھر وقت ملتی رہے